موسیقی سندھ میں بارشوں اور سلاب سے تباہ کاریاں لارکانہ میں دو دن کے دوران چھتیں گرنے کے واقعات میں جان بھائک افراد کی تعداد گیارہ ہو گئی خیرپور میں چھت گرنے سے پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے آج اور کل سندھ میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع محکمہ موسمیات نے مونسون کی مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی وزیر اعلیٰ سندھ کا کراشی میں ملیر ندی کا معاینہ پانی کی صورتحال کا جائزہ مراد علی شاہ کا تھٹھا سجاول بدین تندو محمد خان حیدر آباد بھی جانے کا پروگرام وزیر اعلیٰ سندھ سلاب متاثرین سے بھی ملاقات کریں گے تراجی میں برسات اور نکاسی آب کے مسائل کے باعث سڑکیں انتباہ ملیر ندی میں تگیانی کے باعث کورنگی کوزوے کئی روز سے بن شہر میں ٹرافک جیم معمول کورنگی کوزوے ڈوبنے سے شہری طبیل مصافت تیہ کرنے پر مجبور یہ پولس کو گم آگے سیدھے یہاں دوبارہ واپس آنا پڑا تقریبا دیڑ گھنٹہ ہمارے کو لگنے میں یہ راستہ ہمارے کو لگ جاتا ہے سیٹ ہمارے کو بولتا ہے بھائی لیٹ کیوں آتے ہم نے بولتا ہے یار سیٹ یہ راستہ بند ہوا ہے کوہ سلمان پہاڑی سلسلے میں مسلسل بارشوں سے صورتحال مزید اپتر سلاف سے راجنپور اور اجھان کے علاقے بھی بری طرح متاثر ایک لاکھ کیوسک کے رہلے سے متعدد بسنیاں زیرے آپ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری شدید بارشوں اور سلاب نے گلگت کے نواحی علاقے گورو جگلوٹ میں تباہی مچا دی اٹھارہ گھر مکمل طور پر تباہ باغات کو نقصان پاک فوس کی متاثرہ علاقوں میں امدادی کار روائیاں جاری چترال میں سلابی ریلے میں بہ کر چار افراد جہاں بہر بلوتستان میں بارشوں سے تباہی زمین کی اندرونی ساخت کو بھی شدید نقصان کوئٹا قلعہ عبداللہ اور دیگر علاقوں میں زمین پٹنے کے ساتھ ساتھ درارے پڑنے لگیں زراد کے لیے حد سے زیادہ پانی نکالنے کی وضع سے زمین کھوکلی ہو چکی شہباز گل سے ملاقات کی اجازت نہ بلنے پر امران خان کا پاراہائی تحریک انصاف کا آج لاہور اسلام آباد اور دیگر شہروں میں ریلیوں کا اعلان وفاقی دارالحکومت میں زیرو پوائنٹ سے ایف نائن پارک تک ریلی نکالی جائے گی سیکیروٹی ہائی الیٹ دفعہ 144 نافذ 23 جولائی سے پابندی آئید ہے کوئی جلسہ جلوس یا ریلی نہیں نکالی جا سکتی انتظامیاں ملزم جسمانی ریمان پر نہیں کوئی مل بھی نہیں سکتا پولیس ترجمان کا بیان آئی جی سامباد شاہیں تو اجازت دے سکتے ہیں امن و امان میں خلل پر قانون کے مطابق کا روائی ہوگی وزارت داخلہ کی وارننگ پولیس نے ہمارا راستہ روکا ملک میں قانون ہے یا ڈنڈے کی حکمرانی تصاویر اور ویڈیوز میں واضح ہے شہباز گل کو ذہنی اور جسمانی ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا تشدد میں جنسی زیادتی بھی شامل ہے عمران خان کا الزام عمران خان کے پاس کوٹ آرڈر موجود نہیں تھا عدالتی حکم لے آئیں شہباز گل سے ملاقات کر لیں پی ٹی آئی شرمین غلط بیانی کر کے اصل حقائق سے توجہ ہٹانا شاہتے ہیں ملک کو قانون کے مطابق ہی چلنا ہے مریم اورنزیب پچیس مائی کو پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد کرنے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن گیارہ ایم پی ایز کے خلاف مقدمات درش کر لیے کئی ازلا میں پولیس سبسران کو عہدے سے ہٹایا جا چکا پنجاب حکومت قانون کے دائرے میں اقدامات کر رہی ہے وزیر داخلہ حاشم ڈوکر پنجاب حکومت کے جانب سے مقدمات کا امدراج شلیگی راہنماؤں نے اسلام آباد ہائی کورس سے رجوع کر لیا اتا تارر، رانہ مشہود، دویس لگاری اور دیگر ایم پی ایز کی حفاظتی زمانت کے لیے درخواست دائر توہینہ میں اس بیانات الیکشن کمیشن کا امران خان، اصد امار اور حفاظت چوہدری کو نوٹس جاری کر دیا پی ٹی آئی راہنماؤں کو تیس اگست کو ذاتی حیثیت یا وکیل کے ذریعے پیشی کی ہدایت چار ماہ میں امپورٹیڈ حکومت کی پالسیوں سے معیشت تباہ بجلی کے بلو نے سفید پوش تبکے کی کمر توڑ دی کچن آئیٹم کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا حکومت سے نجات سے ہی پاکستان بچ سکتا ہے گھر پر نہ بیٹھیں، حقیقی ازادی کی تحریک کا حصہ بنیں فواد شہدری سازشی ٹولے نے مہنگائی میں ظالمانہ اضافہ کر کے عبان کا بھرکس نکال دیا نا اہل حکمرانوں کی وجہ سے بجلی یونٹ پچاس روپے پر پہنچ چکا عمران خان کے دور میں پیٹرول ایک سو پچاس روپے لیٹر اور کسان خوشحال تھا مشرے اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیما ٹیماتر پیاز آلو دالیں شکن سمیت پچیس اشیاء خرنوش مزید مہنگی ملک میں مہنگائی کی ہفتہ وار شراب 42 اشاریہ تین فیصے تک پہنچ گئی اب تو دن میں ایک وقت بھی پیٹ بھر کر کھانا مشکل ہو گیا شہریوں کی دوہائی مہنگائی تو بس سارے فاکے ہی ہیں آج کال اس کا علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے قریب آدمی ازار آٹھ سو کماتا ہے وہ ایک ہی چیز لے کے جا سکتا ہے پورا دن کمائے یا آٹھا لے کے جائے یا پھر بچوں کے اور خوشات پوری کرے ہر غریب آدمی تنگ ہے اور جو ہم لوگ سارا دن مزدوریاں کرتے ہیں ایک کلو گھی ملتا ہے سات سو کا ایک کلو گھی کے لیے ہم سارا دن مزدوری کرتے ہیں آج کل پاکستان میں جومنگائی ہیں آپ یقین کر لیں کہ غریب کے دست سے ہر چیز باہر ہو گئی ہے کراچی کے حلقہ اینے 245 میں کل زنی الیکشن کا میدان لگے گا 263 میں سے 203 پالنگ سٹیشن انتہائی حساس باقی 60 حساس قرار پانچ لاکھ پندرہ ہزار ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے ملتان میں موٹر ویپر بس اور ٹینکر میں تصادم جامحق انیس مسافروں کی شناخت ہو گئی ڈین اے ریپورٹ موصول سولہ لاشیں ورسہ کے حوالے کر دی گئیں کورونا کی چھٹی لہر مزید دو جانے لے گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو انچاس نئے مریضوں کا اضافہ مصبت کیسز کی شرعہ دو آشاریہ پانچ ایک فیصد ریکارڈ ایک سو اٹھاون افراد کی حالت تشویش ناٹ وطن عزیز کے عظیم سپوت راشد مرحاز شہید کا یوم شہادر انیس سو اکتر میں پاک فضائیہ میں بہستی ایس جی ڈی پائلٹ کمیشن حاصل کیا ائر فورس کے تیارے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش ناکام بنائی جان کا نظرانہ پیش کر کے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا نشان حیدر لینے والے ہیرو کو قوم کا سلام یورپ کو شدید ترین خوشک سالی کا سامنا دریائے ٹینیوب میں پانی کم ترین صدہ تک پہنچ گیا سربیہ میں دوسری جنگ عزیم کے دوران دوبنے والے جہاز بھی نظر آنے لگے ڈانس پارٹی اور گانے کی ویڈیو لیک ہونے کا معاملہ فن لینڈ کی وزیراعظم نے اپوزیشن کے مطالبے پر ڈرگ ٹیسٹ کروا لیا چھتی سالہ سنہ مرین کو ویڈیو لیک ہونے کے بعد شدید تنقید کا سامنا تھا نیدرینڈز میں موجود قومی کرکٹ ٹیم کا ایمسٹرڈ ایم فوٹبال کلپ کا دورہ فوٹبالرز کی قومی کھلاریوں کے ساتھ تصاویر بابر آزم کا فوٹبال کلپ کے لیے قومی کھلاریوں کے جانب سے دستخط شدہ شرط کا توفہ کراشی میں رنگا رنگ برائیڈل شو مہندی مائیوں بارات اور ولیمے کے عروسی ملبوسہ کی نمائش میک اپ کے بھی نت نئے انداز ادھاکارا ریمہ سنا نیلا مونیر کی ریم پر وہ لوگوں کی بھڑپور داد